اعوذ باللہ من الشیطان العین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرح خین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد وعلی اہل بیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فی کم السخلین کتاب اللہ اترتی اہل بیتی ایک سلوات پڑے محمد وعلی محمد ازداران امام آغا علی ازغر صاحب کی جانب سے جو یہ تین مجالیس کا احتمام کیا گیا تھا اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے اللہ آغا علی ازغر کی توفیقات میں اضافہ کرے ان کے محرومین کے درجات کو بلند کرے ان کے رسق میں برکت دے میں نے مجلس کا آغاز پہلی مجلس سے یہ مشہور و معروف حدیث جس کو حدیث سخلین کہتے ہیں جو شیعہ سنی ساری کتابوں میں جس میں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے لاز ڈیز میں مدینہ منورہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ مسجد میں آکے تمام مسلمانوں کو ایک گفت دیا ایک توفہ دیا اور ایسا توفہ تھا یہ کہ اگر یہ لوگ اس توفے کو ایکسپ کر لیتے تو آج اسلام کا یہ حشر نہیں ہوتا جو آج اسلام کا حشر ہوا ہے تو پوری دنیا میں کہ آپ اپنے آپ کو یہ بول نہیں سکتے کہ یو آرے مسلم اس لیے کہ ہمارے نام کے آگے ایک ٹائگ ہے ٹیریریسٹ کا جبکہ اسلام ایک ٹوٹل پیسفل ریلیجن ہے اتنا امن و امان کا مذہب ہے کہ اسلام سے زیادہ پیسفل مذہب کوئی ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے اور محمد اور آل محمد نے اس کو اللہ کے رسول نے ٹوٹلی تریریسٹ اس کو پروپوگیٹ کیا اس کو پہنچایا اور ایک سٹیج پہ لاکر جب دین مکمل ہوا تو امام علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہازہ علیون مولا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا اس کے فوراں بعد وہ خران مجید کی مشہور آیت آئی جس میں اللہ نے کمپیشن کا اعلان کیا کہ کہ آج دین کامل ہو گیا دین کمپیٹ ہو گیا جو مشن نبی آدم سے لے کے آئے تھے جناب آدم جو پہلے انسان ہے ہمارے باپ پہلا نبی جو مشن کو لے کر آئے تھے اس مشن کو ولایت امیر المومنین کے اعلان کے بعد اللہ نے اس کو کمپلیٹ کیا آرمونس فورین تھاؤزن ایس کی ہسٹری ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی محنتیں اس وقت کمپلیٹ ہوئے کہ جب غدیر کا اعلان ہوا اسی لئے عید غدیر کو عید الاکبر کہتے کہ سب سے بڑی عید کا دن ہے کہ آج دین مکمل ہوا مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا اپنے سکسیسر کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ آج ساری نعمتیں تمام ہوں گی تمام ہو گئی اور اس دین سے ہم راضی ہو گئے اسی دین کو پہنچانے کے بعد اللہ کا رسول جب مدینہ منورہ آیا آنے کے بعد اپنی زندگی کے لاز ڈیز میں مسجد میں آکے اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں تم کو دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تو کبھی گمرا نہیں ہوں گے اور ڈی آف ججمنٹ میں روزِ محشر حوزِ کوسر پہ ملاخات کروں گے لیکن افسوس ہوئی کہ مسلمانوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ جو بغیر اہلِ بیعت کے بیکار ہیں بیکار کا مطلب میں یہ الفاظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآنِ مجید کا جو فائدہ یہ لوگ لینا چاہتے تھے وہ فائدہ ملی نہیں سکتا جب تک اہلِ بیعت ان کے ساتھ تھا قرآن اور اہلِ بیعت ایک قرآن خاموش ہے اہلِ بیعت بولنے والے قرآن خاموش ہے اہلِ بیعت سمجھانے والے قرآن خاموش ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ اہلِ بیعت سمجھیں گے کہ کیا چیز قرآن میں ہے تو یہ رسول نے دو چیزیں دی لیکن مسلمانوں نے ایک چیز کو لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمان در بدر کا ہو گیا آج مسلمان پوری دنیا میں بدرام ہو گیا آج اسلام کا کوئی مقام کوئی عزت نہیں جبکہ خرآن جیسی کتاب ہمارے پاس ہے اہلِ بیعت جیسی پرسنالیٹیز ہمارے پاس ہے مسلمانوں نے اہلِ بیعت کو ایکسپٹ نہیں کیا کل بعد یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کے بعد امام علی بلا فصل امام بنے اس کے بعد مولا حسن مولا حسن کے تعلق سے آپ نے کل کچھ سنا کچھ باتیں میں نے بتائیں آج آخری مجلس ہے جو باتیں چھوٹ گئی ٹاپک تو بہت بڑی ہے کئی چیزوں کو بولنا ہے لیکن میں آہستہ آہستہ ایک سکیچ کھینس دوں گا اس لیے کہ چالیس پچاس منٹ میرے پاس ہے پھر انشاءاللہ موقع ملا تو پھر ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ مولا حسن امام حسن کا جو پیرے وہ منافقت کے کمال کا پیرے اتنا بڑا اتنی منافقت ہپوکریسی تھی مولا حسن کے زمانے میں اس لیے کہ چالیس حجری میں امام علیہ السلام کی شہدت ہوتی ہے اور اصل خادل کے چہرے پہ نخواب آ گیا دس سال مولا حسن امام رہے ظاہری طور پر پیدا امام ہوئے لیکن امام حسن کے ساتھ مسلمانوں نے وہ سلوک کیا ہپوکریسی منافقت اتنی بڑ گئی تھی جیسے جنگ سفین میں ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچا تھا وہی مسلمان مولا حسن کے ساتھ ان لوگوں نے سازشیں کی یہ ایک دفعہ مولا حسن پہ حملہ نہیں ہوا جو آپ کی شہدت ہوئی کئی حملے ہوئے اور امام حسن نے اس وقت کا جو حاکم تھا امیر شام اس سے ایک معاہدہ بھی کیا تھا اس سے صلاح بھی کی لیکن ان لوگوں نے کسی چیز پہ امیر شام نے صلاح نامہ جو پیس ایگرمنٹ ہوا تھا اس ایگرمنٹ کے کسی چیز پہ اس نے عمل نہیں کیا بلکہ ایک ظالم تھا ظلم کیا جا رہا تھا اور مولا حسن کی شہدت چالیس ہجری پچاس ہجری میں امام کی ایک زوجہ جوادہ جس کا نام تھا جو بھکی ہوئی تھی جو دشمن اہل بیت تھی اس کے زہر سے کسی نے زہر بھیجوایا تھا اس کے زہر سے مولا حسن کی شہدت ہوئی مولا حسن کے بعد جو پیریٹ شروع ہوا وہ امام حسین کا مولا حسن دو سو پچاس ہجری پچاس ہجری ففٹی ہجری اور اٹھائیس سفر وہاں سے جو پیریٹ شروع ہوا امام حسین کا اور سکسٹی ون ہجری تک امام حسین سکسٹی ون ہجری کے ابتداء میں نے دس سال مولا حسن بھی آلماسٹ امام رہے اور سکسٹی ون ہجری کے دس محرم امام حسین کی شہدت دوستو ایک ہلکا سا سکیچ کھنچا میں نے کہ کون سے پیریٹ میں کیا تھا اور اس کے بعد جو ہمارے امام آئے وہ امام زیند العابدین علیہ السلام جو کربلا کے بعد 34 years تک زندہ رہے 95 ہجری میں آپ کی شہدت انہوں نے اسلام کو جو مشن کو مولا حسین نے چھوڑا تھا وہی سے لے کر چلے دعاوں کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے انہوں نے اسلام کو پہنچایا اسلام کو پروٹیکٹ کیا ان کے زمانے میں بھی اتنے دردناک واقعات ہوئے کہ مسلم کا واقعہ انہی کے زمانے کا ہے یزید کو جو لوگ آج کہتے ہیں کہ یزید وہ ظالم تھا کہ کربلا کے بعد بھی اس نے ایک اور ظلم کیا تھا اور وہ ظلم پچاس ہزار کا لشکر مسلم ایک ظالم ترین انسان تھا اس کی کمانڈر میں وہ کمانڈر تھا اور وہ لشکر پوری آرمی مدینہ منورائی تھا اس لیے کہ کربلا کے بعد مدینہ میں کو ہو گیا تھا مدینہ والوں نے وہاں کے گورنر کو مار کے کسی اور کو گورنر بنا دیا اور مکہ اور مدینہ سے یزید کی حکومت ختم ہو گئی تو اس نے ففٹی دھاؤزن کے آرمی کو بھیجا آپ سن سکتے ہیں کہ ففٹی دھاؤزن کے آرمی نے کیا کیا اس زمانے کی بات کر رہا سکسٹی دری سکسٹی فور ہجری کا چوہت امام مدینہ منورہ میں یہ پورا پچاس ہزار کا لشکر خان کعبہ کا جو غلاف ہے اس کو جلاتا ہے آج مسلمان بات کرتا ہے کعبے کا تخدس آپ سنچو کہ یزید وہ ظالم کہ جس کے حکم سے کعبے کا جو کور ہے جو آج بلیک کور ہے کعبے کا جس کو ہم لے کے چھومتے ہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں برکت کے لئے رکھنا بھی چاہیے اس سارے کور کو اس نے جلایا اب پورا اس کا لشکر کعبے کے دیواروں کو نقصان پہنچا ہے مکہ میں ختل و غارت کیا اس کے بعد مدینہ پہنچا مدینہ میں پہنچ کے آٹھ سے دس ہزار مولا کے چانے والوں کو ختل کرتا ہے مسجد نبوی میں جو ممبر رسول تھا اور گرز مار مار کے گھراتا ہے مسجد نبوی میں گھوڑوں کو بنواتا ہے یہ یزید ہے یہ چودے امام کا وہ زمانہ کے امام نے صرف سبر کے ساتھ اس لئے کہ اسلام کو بچا رہا تھا امام علی کا بھی یہی تھا امام علی نے جو ٹرنڈی فور یہ سبر کیا تھا کیوں کیا تھا سبر مولا علی کا ایک سرمن ہے نیجل بلاغہ میں سرمن نمبر تھری یہ ہر شیہ کو پڑھنا چاہیے ہر لڑکے کو پڑھنا چاہیے ہر لڑکی کو پڑھنا چاہیے یہ ایکسٹر آرڈنیری سرمن ہے مولا جائے انگلیش میں بھی ہے گجرانگی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے پرشین میں ہر زبان میں ہے نیجل بلاغہ سرمن نمبر تھری جس کا نام ہے خدبہ شخشخیہ یہ مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ایکسٹر آرڈنیری سرمن ہے اس میں مولا نے ساری وہ چیزوں کو بتائی کہ وقت میرے پاس کم ہے اور میں جل سے جتنا ہو سکے ٹاپک کو کور کرنا چاہتا ابھی کافی چیزیں باقی رہ گئی اس لئے کہ یہ بات اتنا ظلم ہوا اتنا ظلم ہوا کہ مولا نے یہ جملہ ہے مولا کا کہ میں دیکھ رہا تھا میری میراس لٹھوں اس لئے کہ دنیا یہ چاہتی تھی کہ علی خلافت کے لئے تلوار اٹھائے حسن اور حسین چھوٹے تھے یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ میں تلوار اٹھوں جنگ ہوں اب بچے بیرے شہید ہوئے امامت ختم ہو جائے لیکن میں نے صبر صرف اس لئے کیا کہ ان کا اسلام ان کی زبانوں تک تھا ان کی زبانوں تک تھا ان کے دلوں تک ان کا اسلام میں آیا مولا نے 24 یا صرف صبر اس لئے کیا کہ دین بچ جائے اسلام بچ جائے یہ ہے امام علی جبکہ امام علی کو بہت سے آفرز بھی آئے تھے اسی نیجل بلاغہ میں اتدہ میں سٹارٹنگ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے نیجل بلاغہ کا واقعہ پورت اب جا کے دیکھ لیں ایک سرمن ہے اس کا یہ واقعہ ہے کہ یزید کا گراند فادر ابو سفیان جب اللہ کے رسول کی شہدت ہوتی ہے وہ مدینے میں نہیں تھا وہ مکہ میں تھا اس کو وہاں پتا چلا کہ سرکار کی شہدت ہوتی ہے اور کوئی اور خلیفہ بن گیا وہ مکہ سے مدینے منورہ آیا اب یزید کا گراند فادر ابو سفیان زیارتِ حشورہ گواہ ہے وہ کون تھا میں آگے نہیں بتا آیا آکے امام علی کو ایک آفر کیا کب جب خلافت امام کے حر سے چلی گئے ان لوگوں نے لے لی آٹھ دس دن ہوئے پندرہ دن ہوئے ایک میں نہ ہو بس آکے کہتا ہے نیجن بھلا کہا کہ سٹارٹنگ میں یہ پورا یہ آکے کہتا ہے کہ یا علی اب دیکھو مولا کو آفر کیا کر رہا ہے آکے کہتا ہے یا علی تم بیٹھے ہوئے ہو تمہارے سامنے پست قبیلے والا حاکم بن جائے اور تم خامل بیٹھے ہو تمہاری خلافت لے لی تم بولو مجھے میں مدینہ کی گلیوں کو سواروں سے بھٹوں گا میں مدینہ کی گلیوں میں آرمی لے کے کھڑا کر دوں گا اور میں آپ کو خلافت جو خلافت تمہارے حال سے چلی گا یہ آفر کر رہا کون آفر کر رہا یزید کا گرانڈ فاظر کیا آفر کر رہا آپ نے مجھے آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے جیسا آج بھی بولتے کہ باہر سے کوئی آگے ظلم کرے تو بلتے اس کو بڑے بڑے بگ پاور کو لے کیا جاؤ فوج نہیں ہے اس کے آگے کہا مدینہ کی گلیوں سواروں سے بھڑ دوں اور تمہاری خلافت تم کو دے دو تمہاری خلافت تم کو دے دو تم غالی حکم کرو مولا سب بیٹھے ہوئے تھے تو کہتا ہے یا علی علی نے اسے سر کو اٹھا رہا اس نے کہا علی مولا نے اٹھا کے پوچھے کیا چاہیے کیا بول رہا اس نے کہا یا علی تمہارے ہوتے ہوئے یہ غلیفہ بن گیا میں تمہاری خلافت تم کو دوں گا آرمی لاؤں گا تمہاری ہیلپ کروں گا اور تمہاری خلافت امام علی کو کتنا چاہفت تھا مولا نے پلٹ کر اس سے کہا کہ تُو اسلام کا حمدت کب سے ہو گیا تُو اسلام کا ویل ویشیر کب سے ہو گیا علی نے اس کے آفر کو اس طرح رجیکٹ کیا یزید کے گرانڈ فادر کہ تُو اسلام کا ویل ویشیر کب سے ہو گیا کیوں اسی لئے آج ہم کو کہتے ہیں کہ چیک کرو خالی اسلام کا لباس پہن کے آنے سے مسلمان نہیں ہوتا مولا نے کہا کہ یہ ابھی یہ وہاں وہاں جاتا ہے وہاں جا کے سیریا کی گورننشپ لیتا ہے پھر یہ پورا واقعہ آپ کے ساتھ ہمیشہ یہ چیک کرنا کہ سامنے والے کا آفر اس کا انٹینشن کیا انٹینشن سب سے بڑی چیز اس نے اس کا انٹینشن غراب تھا امام علی نے اس کو رجیکٹ کر دیا یہ حالات پورے بن گئے تھے انہی حالات میں مجھے کہا گیا کہ میں بی بی خدیجت الگبرہ کے اوپر بھی بولو خمز کے اوپر بھی بولو زکاة پہ بھی بولو مولا خسین کے تعلق سے بھی بولو شہزادی زینب شہزادی امی کنسو میں ایک ایک دو دو منٹ بول کے آگے بڑھ اللہ کے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سلوات پڑھ لے محمد وآلہ سرکار کی وائفز میں سب سے بڑی جو بی بی تھی وہ ہے ہماری ماں بی بی خدیجت الگبرہ خدیجہ سے بڑی کوئی نہیں میں نہیں بول رہا آپ خود بولتے ہیں بی بی خدیجہ کو کیا پکارتے ہیں خدیجت الگبرہ خدیجت الگبرہ ہے آپ کارتے ہیں کبرہ یہ نہیں بڑا جتنی وائف سے سب سونگرا ہے خدیجہ سب سے بڑی ہے بی بی خدیجہ اس پرسنالری کا نام ہے کہ جس کے عمل کو اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا جس کے عمل کو اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا کیسے کہا کہ میرے حبیب آپ تو غریب تھے مسکین تھے پور تھے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے ہم نے آپ کو پیسے دیا پوری دولت خدیجہ دے رہی اللہ کہہ رہا کہ میرے حبیب سارا پیسہ میں تم کو دے رہا تم تو غریب تھے ہلپ کون کری بی بی خدیجہ کرو ملین آج کے زمانے میں ٹریلین آف ڈالر آج کی لینگویج ٹریلین آف ڈالر بی بی نے سرف کیا ٹریلین آف ڈالر آج ہم بیٹھ کے بری بات کرتے ہیں ایک ڈالر نہیں دیتے کسی کو ہم چیریٹی میں ایک ڈالر دینے سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ میرا نام ہو رہا یا نہیں ہو رہا اور ہماری ماں غریبہ اس پرسنالیٹی کا نام کہ جس نے ٹریلین آف ڈالر آج کی لینگویج بات کر رہا اکیلے آپ نے اسلام کو دیا سرف کیا اسلام کر رہا اگر اس وقت پیسہ نہیں ہوتا خدیجہ کی ہلپ نہیں ہوتی فانانشل ہلپ اسلام وہیں دفعن ہو جاتا تو پرسنالیٹیز ہیں کہ جنہوں نے مکہ میں اللہ کے رسول کو سپورٹ کیا دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ایک جناب ابو طالب ہے امام علی کے بابا اور ایک خدیجہ تلکبرا دونوں موسین اسلام ہیں لیکن افسوس یہ افسوس یہ سیڈ پارٹ آف ڈی اسلام یہ سیڈ پارٹ آف ڈی اسلام یہ کہ آج دونوں کے واقعات دونوں کے تاریخ اسلام نے خاموش کر لیا جبکہ یہ دونوں موسینہ نے اسلام ہے مائنس ابو طالب اسلام وہ لفافہ ہے جس میں خد نہ ہو سمجھ میں آئی بات کیا مطلب اس کا انویلپ کی ویلیو کس سے ہوتی اس کے اندر اگر آپ ون میلین کا چیک لکھ دے تو انویلپ کو آپ ایسا رکھے لکھے جائیں گے سر پہ رکھے گے اگر چیک نکال دے وہ انویلپ گاربیج میں چلا جاتا اگر ابو طالب نہیں ہوتے اسلام فرس دے ختم ہو جاتا بی بی خدیجہ نہیں ہوتی اسلام فرس دے ختم ہو جاتا اتنا احسان تیرہ برس جو اللہ کے رسول مکہ میں زندگی گزارتا ہے بی بی خدیجہ اور جناب ابو طالب کا احسان ہے لیکن آج افسور سے گہرا very sad part in our life اسلام کی ہشی میں اتنا یہ sad part ہے کہ آج جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ کا ذکر نہیں ہے زیادہ کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ابو طالب امام علی کے بابا تھے اور خدیجہ بی بی فاطمہ کی ماں تھے علیہ اور فاطمہ کی دشمنی میں مسلمانوں نے ابو طالب اور خدیجہ کو بھلا دیا اگر ان سے رشتہ نہیں ہوتا تو آج تاریخ پوری وہ ہے آپ سوچو میں کہ ابو صفیان مسلمان بن سکتا پھر بول رہا ابو صفیان کو مسلمان ایکسپٹ کرتے اور ابو طالب کو مہاز اللہ آشٹیک لکھ دیں گے کافر ہے کلمہ نہیں پڑا ابو طالب نہیں پڑا مجھ سے بھی پوچھا تھا میں نے کہا کلمہ اسی ہے نہیں پڑا وہ بی زی تھے ان لوگوں نے کہا بی زی تھے میں نے کہا بی زی یہ تھے کہ وہ کلمہ پڑھوا رہے تھے اور مسلمان کلمہ پڑھ رہا تھا آپ سوچو میں پڑھ رہا تھا ابو طالب اس پرسنیلیٹی کا نام کہ جنہوں نے کلمہ پڑھوایا ہے اگر ابو طالب نہیں ہوتے تو اسلام کا کلمہ مکہ سے جب ہی ختم ہو جاتا اب بی بی ختیجہ نہیں ہوتا ہر چیز ختم ہو جاتا جتنی اللہ کے رسول کی دوسری وائبز تھی سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ وائب بی بی ختیجہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے ان کا نام ہے بی بی ام سلمہ بی بی ام سلمہ ساری رسول کی وائبز ہمارے سر کے ہوں وہ وائبز ہمارے سر کے اوپر ہے جنہوں نے اہلِ بیت سے محبت کی بس اسے زیادہ میں نہیں بولتا سیکنڈ نمبر پہ بی بی ام سلمہ ہے بہت نیک اور پاک اور پاک ہی جاتا ساری وہ ختیجہ مکہ میں تھی جب تک بی بی ختیجہ زندہ تھی اللہ کے رسول نے دوسرا نگاہ نہیں کیا یہ مقام ختیجہ ہے ختیجہ اس پرسنالیڈی کا نام ہے جس کے احسان کو اللہ نے مانا ہے بہت بڑی بات ہے جس کے احسان کو اللہ مانے اس بی بی کا نام ختیجہ تلخبرہ ہے بی بی ختیجہ بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم شہزادی کونان کے دو ٹائٹنز ہیں ایک ہے تاہرہ ایک ہے صدیقہ تاہرہ کے معنی کیا ہے پاکیزہ پائز صدیقہ مطلب آنسٹ شہزادی ہے کونان کے دو ٹائٹنز تاہرہ اور صدیقہ ایکچوری یہ دونوں الخاب بی بی ختیجہ کے تھے ان کی ماں کے تھے ماں سے بیٹی کے پاس آئے بی بی ختیجہ شادی سے پہلے اسلام نہیں آیا اسلام نہیں آیا اس سے پہلے مکہ کے کافر و مشکین نے ختیجہ کو تاہرہ کہا ہے دوستو اس سے بڑا آنر اس سے بڑا عزاز کیا ہوگا کہ وہ مکہ کے وہ کافر جن کے پاس لڑکی کا عورت کا کوئی احترامی نہیں تھا آپ امیجن کرو جہالت کا یہ آلم تھا کہ لڑکی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتا زندہ یہ عرب کا دستور تھا وہ تو شکر کرو اسلام آنے کے بعد سب صحیح ہوا اسلام آنے کے بعد اللہ کے اللہ نے عورت کو وہ شیڈرس دیا ایسے ماحول میں ختیجہ زندگی گزارتی ہے ایک ایسی بزنس وومن تھی ایسی بزنس وومن اگر روزانہ ایک سو دس مرتبہ سلوات پڑھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرد سلوات پڑھ گئے بی بی ختیجہ کو ہدیان کرو بزنس کے لئے حلال رزق ہوگا خمز دیاوہ پیسہ ہوگا رزقاً واسعاً حلالاً طیباً ہوگا تو تمہارے رزق و برکت دے اور ختیجہ کا واسطہ دے گا اللہ سے دعا کر کہ اللہ میرے بزنس میرے کاروبار ہو تو برکت دے اللہ اس کے رزق و برکت دے اللہ اس کے کاروبار و برکت دے بی بی ختیجہ بلکل اکیلے اور انہوں نے اپنی پوری لائف ان کی جو میریڈ لائف اللہ کے رسول کے ساتھ کتنے سال کی بی بی ختیجہ اللہ کا رسول جب فیفٹین ہیئرز کے تھے جب سوری ٹوئرنی فائیو ہیئرز کے تھے جب آپ کی شادی ہوئی اور اعلان رسالت کیا جب آپ کا سن فورٹی یئرز کا ہوئی اور بی بی ختیجہ کب تک ساتھ تھی فیفٹی تری تک فیفٹی تری تک انہیں شادی کے بعد شادی کے بعد اسلام کا اعلان کے بعد تھردین یئرز تک مکہ کی پوری لائف میں ختیجہ ساتھ بی بی ختیجہ کی شہدت کے بعد ہی اور جناب ابو طالب کی شہدت کے بعد ہی اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے حبیب تو مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ جو تمہارے ریال پروٹیکٹرز تھے جو ریال حفاظت کرنے والے تھے مجھے چلے گا تو آلماس ٹوئنٹی سیون ایڈا ہف ایرز یا ٹوئنٹی ایٹھ ستائیس سال ختیجہ کی ماریڈ لائف ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ستائیس برس لیکن آج اسلام میں صحیح بغاری میں یا صحیح ستہ میں چھے یا سات حدیثیں ہیں بس جناب ختیجہ کی ساتھ مسلمانوں نے یہ سب سے زیادہ ماریڈ لائف جس کے ساتھ گزاری رسول نے اس کا نام ختیجہ تلکبرا ہے جتنی دوسری وائفز تھی کسی کے ساتھ دو سال تین سال چار سال پانچ سال چھ سال اس سے زیادہ سب سے زیادہ ماریڈ لائف بھی ختیجہ کی ساتھ بس انشاءاللہ آگے بھولوں گا ختیجہ کا سارا مال سارا پیسہ ٹریلینس آف ڈالر آج کی لائنگویج میں یوں ہی نہیں بول رہا بی بی ختیجہ کو بول دیتے ہیں مالکتو الارب رچیس لیڈی آف ڈی میڈی لیس سلوات پڑھ لے محمد والے محمد رچیس لیڈی آف ڈی میڈی لیس ساری ڈالر دے دیتے ہیں آپ کیا سبج رہے ہیں آج ہم کیا دے رہے ہیں اسلام کے لیے آج ہمارا کنٹروبیشن کیا ہے کیا ہم نے سبج کیا اسی لیے ساری دولت ختیجہ نے اسلام پہ سبج کرنے ساری دولت ایک دفعہ بھی پلٹ کے لیے نہیں کارا کہ یا رسول اللہ I've done so much I've given you so much ایک دفعہ نہیں بولا کہ میں نے اتنی دولت آپ کو دیئے آج ہم تھوڑا سا کام کر کے بولتے ہیں اللہ نے اس کا حسان کیسے اٹھا رہا اولاد ختیجہ پہ خمس کو واجب کر دیا اسے کہا کہ خمس کے بارے میں ہی بھی بڑھ اور زکاة کے بارے خمس واجب ہے ہر مسلمان پر again I'm tell قرآن باتا میں نہیں باتا خمس واجب ہے must ہے ہر مسلمان پر زکاة must نہیں زکاة کے conditions یہ اس کے conditions کیا ہے آپ کے پاس اتنا سونا ہونا اتنا گندوں ہونا اتنی جوہ ہونا اتنا چاوال مثال کے دور کھیتی باری ہونا تو آپ پہ زکاة اور اس پہ بھی بتایا گیا کہ تم پانی سے کھینچ رہے مشین کی زکاة مشین سے کھینچ رہے وہ ساری conditions وہ ہوتی ہیں تو زکاة آپ کے اوپر واجب ہے لازم دینا واجب واجب زکاة واجب ہے لیکن with conditions ہے کہ کس چیز پہ لگ رہے سونے کے اوپر چاندی کے اوپر کھیتی باری کے اوپر جانوروں کے اوپر بھیر بکریوں کے اوپر اونٹ اگر اتنے بھیر بکڑیاں اتنے ہیں تو آپ کے اوپر زکاة واجب جو سیٹی کے اندر رہتے ہیں جیسا ہم لوگ نہ ہمارے پاس کوئی کھیت نہ ایک مثال دے رہا تھا نہ اتنا سونا ہے ایک تولہ دو تولے ہوں گے یار اس سے زیادہ کیا ہوگا اتنا سونا ہے نہ بھیر بکڑیاں نہ اونٹ نہ اتنا اناج ہمارے ایک پاس آتا ہے تو ہم پہ زکاة واجب جو سیٹی میں رہتے ہیں جو ویلیجز میں رہتے ہیں جن کے بعد کھیت کھیت فیلڈز بھیر بکڑیاں سو سو دو دو سو بکڑیاں حصال دے رہا ہے اتنا سونا ہے کھیجز سے سونا ان کو لازم ہے باچی بے زکاة اسی لئے تو کہا انہی تارکم فی کم سخلائن کیا بول رہا ہے اسی لئے تو رسول اللہ نے کہا کہ رسول نے کہا کہ انہی تارکم فی کم سخلائن میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا کتاب خدا اور میری عطرت اسلام میں زکاة جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکاة کا ذکر ہے جہاں زکاة کا ذکر ہے وہاں نماز کا ذکر ہے اب ہم کو معلوم کیسے ہم زکاة دیں گی اہلِ بیت بتائیں گے اسی لئے کہا کہ اہلِ بیت کو اپروچ کرو اہلِ بیت کو اپروچ کرو اہلِ بیت بتائیں گے کہ یہ آیت کا کیا مطلب ہے کتنی محکم آئیتے ہیں کتنی متشابہ آئیتے ہیں اس لئے کہ خران اہلِ بیت ہے اہلِ بیت خران اسی لئے رسول نے کہا کہ ایک چیز کو نہ لینا دونوں کو نہ لینا جب تک دونوں تمہارے ساتھ میریں گے نہ اہلِ بیت سمجھ میں آئے گا خران نہیں ہوگا تو نہ خران سمجھ میں آئے گا اہلِ بیت نہیں ہوگا اسی وقت اور یہ موبائلے کا واقعہ یہ ہمارے لئے سند ہے موبائلے میں کیا ہوا تھا اللہ کا رسول اکیلے خران سے ثابت کر رہا تھا نصارہ نجران کو جو ہم چوبیس زلج کو موبائلے کی خوشی منا تھے وہ کیا تھا اللہ کا رسول نصارہ نجران نجران کے جو کرسٹل پریسٹ آئے تھے انٹیلیکچویل آئے تھے ان کو اسلام سمجھا رہے تھے سرکار کس چیز سے سمجھا رہے تھے خران سے سمجھا رہے تھے جب وہ لوگ یہ بول رہے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے کیوں اس لئے کہ ان کے باپ نہیں تو اللہ نے ایک زیادہ دیا کہ میرے حبیب ان سے یہ بولو کہ عیسیٰ کو تم خدا کا بیٹا مان رہے son of god بول رہے just why because ان کے فادر نہیں تھے ان کی ماں تھی کہا کہ نبی آدم کے بارے میں کیا خیال ہے آدم کی تو ماں ہے نا باپ ان کے بارے میں کیا خیال ہے وہ کس کے بیٹے ہیں تو اس طرح سمجھا رہے تھے پورا قرآن سے اللہ کا رسول سمجھا رہا تھا تین دن تک یا چار دن تک یا آٹھ دن تک کا ڈیویٹ ہے کوئی معمولی بات نہیں کائنات کا افضل ترین انسان سب سے پہلے جو اول اعقل ہے اول علم اللہ کے علم کا مظہر اللہ کے رسول وہ سمجھانا رسول اللہ کے رسول وہ ہے کہ اگر دیوار کو بولے تو دیوار بولنے لے انسان کے سینوں میں جو دل تھا سرکار سمجھا رہے تھے اور کیسے سمجھا رہے ہوں گے اللہ کے رسول سے بہتر کوئی ہے سمجھانے والا جس نے پورا اسلام کو پیش کیا ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آٹھ دن تک کبھی ڈیویٹ کے کتابوں میں تین دن پانچ دن یہ آٹھ کانٹینس سمجھا رہے کہ دیکھو اسلام میں اسلام یہ ہے عیسیٰ ہے اسلام نہیں سن اف گار قرآن سے سمجھائے اخل سے سمجھائے زبان سے سمجھوں نہیں اس کے بعد یہ آیت آئی کھل نہ دو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفصانا وانفصان کہہ دو میرے حفیمن سے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤں ہم اپنے بچوں کو لائیں گے تم اپنی عورتوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لائیں ہم اپنے نفسوں کو لائیں اور جھوٹوں پر لانت کریں اس پہ اگری کریں نصارہ نجران اس پہ اگری کریں آیت کیا بول رہی آیت یہ بول رہی تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو تم اپنی عورتوں کو لاؤ وہ دن آیا وہ دن آیا نصارہ نجران پورے تیاری کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو پورا مدینہ پورا مدینہ رات بھر انتظار کر دیرا دیکھیں کہ رسول کس کس کو لے کے جاتے ہیں ہر آدمی ایکسپیکٹ کرنا تھا شاید میں بھی چلوں گا میں بھی چلوں گا میں بھی چلوں گا عورتیں بہت تھی پوری وائیس تھی رسول کی ختیجہ کو جھوڑ کے مادر بی بی زہرہ کو جھوڑ کے سب تھے کئی صدیقائیں تھی سو کار میں نام تو کسی کا نہیں لے رہا ہوا گیا اللہ کے رسول نے کس کو لیا مولا حسن مولا حسین کو ایک روایت میں کہ مولا حسین گوت میں تھے مولا حسن آپ کے انگلی پکڑے ہوئے ان کے پیچھے کون تھا مادر حسنین میری شہزادی کون ہیں لاکھوں کروڑوں سلام بیوی کو مکمل ہجاب میں ان کے پیچھے نفس بن کے کون گیا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام میرا مولا سلوات پڑے محمد والے محمد کیا ہوا آگے آگے رسالت تھی بیج ان کے پیچھے شہزادی کونین تھی ان کے پیچھے امام علی تھے جہاں اللہ کے رسول کے پیر پڑھ رہے تھے ان پیروں کے امپریشن پہ بیوی فاطمہ کا پیر پڑھ رہا تھا جہاں فاطمہ کے پیر کا امپریشن پڑھ رہا تھا اس کے پیچھے امامت پڑھ رہا تھا فاطمہ اس بیوی کا نام ہے رسالت اور امامت کے بیچ میں ملانے والی کا نام فاطمہ ہے کیا ہوا یہاں پہ اپسٹر تھا رسول کو عورتوں کو لاؤ ایک ہی عورت کو لے کر گئے کیوں لے کر گئے صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ جھوٹوں پہ لانت کرنا ہے وہی جائے گی میرے ساتھ جو اللہ کی نگاہ میں صدیقہ ہو دنیا والوں کی نگاہ میں صدیقہ نہیں تو کیا ہوا موبائلے میں گئے انہوں نے موبائلہ کیا انہوں نے کہا ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جھوٹوں پہ لانت کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرسٹانیٹی ختم ہو جائے گی بہتر ہے کہ ان کو جیزیاں دے دو ٹیکس دے دو موبائلے سے بچ جاؤ تو آپ نے ایک بات غور کی رسول نے کہا کتاب اللہ ادرت دی اہل بہتی میں تم میں دو چیزیں چھوڑا کتاب خدا اور میری ادرت تو ایک چیز رسول نے بتا دی دو چیزیں چھوڑا موبائلے نے اس کو کنفرم کر دیا کہ اگر اکیلے رسول خوران سے سمجھا رہے تھے تو اسلام کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا پھر بول اللہ کا رسول اسلام کو سمجھا رہا تھا خوران سے تو نصارہ نجران کو اسلام سمجھ میں نہیں آرہا تھا جب ان لوگوں نے اہل بیت کو دیکھا تو سمجھ میں آ گیا کہ ان سے موبائلہ ہی نہیں کیا تو یہ نصارہ نجران کیا ان مسلمانوں سے بہتر نہیں ہے کیا ان لوگوں سے بہتر نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا تھا حضبنا کتاب اللہ ہم کو کتاب کافی ہے ارے پوری زندگی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسلام تمہارے سمجھ میں نہیں آیا نصارہ نجران نے جب اہل بیت کو دیکھا تو کہا قرآن سمجھ میں اسی وقت آئے گا جب اہل بیت آئیں گے تو پیغام کیا ملا پیغام یہی ملا کہ جب تک قرآن اور اہل بیت ساتھ نہیں ہوں گے نہ اسلام سمجھ میں آئے گا نہ قرآن سمجھ میں آئے گا سلوت پڑھ لے محمد والے محمد وقت تیزی سے نکل گیا بس بیس منٹ میرے پاس رہے گا تو ختیجہ تل گمراہ سب سے بڑی بیوی ہے انہوں نے خمس ان کا جو احسان ہے جو انہوں نے احسان کیا اسلام کے پر اسی لئے اللہ نے ہر جزا الاحسان اللہ الاحسان ہے آج جو ہمارے اوپر خمس کو واجب کیا زکاة میں نے بتا دیا آپ زکاة جو سیڈی میں رہتے ہیں ان کے پر واجب نہیں ہوتے یا جو سیڈی میں رہتے ہیں اور ان کے پاس اتنی کھیٹ ہیں فیلز ہیں بھیر وقتی ہیں سونا چاندی ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ ہے واجب ہے دینا ہی دینا ہے اس میں کوئی افنٹ بٹ نہیں زکاة واجب ہے لیکن کنڈیشنز کے ساتھ اور کنڈیشنز کو بتا ہے اہلے بیٹر کتاب اللہ ادرت دی اہلے بیٹ کتاب کو سمجھنے دی اہلے بیٹ اللہ سے وہ حکم دے رہا کہ زکاة بات زکاة کیا سب سے زیادہ حکم زکاة کا ہے خمس کا اب سے ایک آیت میں لیکن زکاة کا سب سے زیادہ اللہ نے حکم دی لیکن کنڈیشنز کنڈیشنز ہم کو اہلے بیٹ بتائیں اسی لئے اہلے بیٹ پر رجوع کرنا اوکے یونیسے لئے خمس کس پہ باجب ہے خمس ایچ ایوری بڑی وہ بومبے کا شیعہ یا کوئی چھوٹے گاؤں کا شیعہ کوئی ویلیج کا شیعہ کوئی مکہ کا ہے کوئی مدینہ کا ہے کوئی بڑی سیڈی کا نیوپ کا ہے یا کوئی چھوٹے ریموٹ ایلیا کا ہر شیعہ ہر شیعہ نہیں ہے ہر مسلمان پہ خمس واجب ہے خمس کیا ہے خمس سیونگ کے اوپر ہے سیونگ کے اوپر اسے کہا گیا کہ خمس پہ بولے اس لئے بہتا ہے خمس سیونگ کے اوپر واجب ہے جو بھی آپ سیف کریں میں اس کو بہت سیمپل طریقے سے بولا انشاءاللہ گلستان کے مجلسوں میں یہ ٹاپک میں آئے گیا اللہمارسخنی دنیا زیارت الحسین و فی الاخرہت شفاعت الحسین پہ جو میرا عشرہ چل رہا آج اس کی سکھت مجلس ہے آج کی مجلس میں یا کل کی مجلس خمس کے اوپر بات آئے گی کہ فی الاخرہت دنیا زیارت الحسین کس کو نصیب ہوتی ہے اور زیارت جائیں تو معرفت کے ساتھ جائیں تو کیسے جائیں وہ جب انشاءاللہ ٹاپک میں آگے تو ڈیڈیل میں جاؤں گا آدمی خالی مصرحہش کی گئے اس سے چھےڑا اس کس پہ واجب ہے خمس ہر آدمی پہ واجب ہر آدمی مثال کی طور پہ خمس ایک لاکھ پہ خمس دینا نہیں مثال کی طور پہ ہمارے ذہنوں میں کیا اتنا پیسہ بچے گا تو میں دوں گا نہیں سمپل میں بتا رہا یہ اتنا واجب ہے کہ اگر تم خمس نہیں دو گے تو ہمارا پیسہ حرام ہو جائے گا پھر تمہاری نماز پھر تمہارا روزہ پھر تمہارا لباس تم جو بچوں کو کھلا رہے جو اپنی ماں کو کھلا رہے کیا کھلا رہے حرام کھلا رہے اگر حرام ہوگا پیٹ میں تو مولا حسین کا روز آشور کا ویری کلیر میسیج جب مولا حسین نے روز آشور اپنا تعروف کرا ہے اپنا انٹرونیکشن کروا ہے صبح میں اور واپس آئے تو آساب حسین نے پوچھا کہ مولا آپ ان کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا امام نے کہا میں نے اپنی حجت کو تمام کیا آساب نے کہا مولا لیکن آپ انتظار تو کرتے ان سے پوچھتے تو ان کے جواب کا انتظار تو کرتے مولا حسین کا جواب کیا تھا مولا حسین کا جواب تھا امام حسین نے آشورہ ایک سیڑ ہجری کے لئے نہیں بولا بلکہ ظہور امام تک اپنے بیٹے کے ظہور تک ہر مسلمان کو ہر شیعہ نے ہیدر کررار کو ویری ویری کلیر میسیج دیا ہم سب کو مولا نے کہا کہ میں نے حجت پر تمام کیا مولا کے جواب کا انتظار اس لئے نہیں کیا کہ امام حسین کا جملہ عابد مرلامی کا جملہ نہیں مولا حسین کہتے کہ امام حسین کے پیٹوں میں حرام ہے میری بات کا اثر نہیں ہوگا ویری کلیر میسیج دیا امام حسین روز آشور پیٹ میں حرام ہوگا تو امام بھی آگے بولے گا یہ کرو تو تم نہیں کرو گے پہلی چیز حرام سے اپنے آپ کو بچا اور خمس نہیں دو گا تو تمہارا پیسہ حرام ہو جائے خمس کسی اور کا حق نہیں ہے ہماری امام بی بی خدیجہ کا حق ہے بی بی زہرہ کا حق ہے شہزادی کونین کا حق کھا کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے یہ جو میرا گوش بن رہا میری طرف دیکھو جو میرا گوش بن رہا فلیش بن رہا اس کے اندر جو بلیڈ ہے جو میرے پونس میں طاقت ہے حلال پیسے سے ہونا چاہیے حرام سے ہوگا ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر مجھے خانم سلطان کی کو میں اپریشیٹ اس لیے کرتا جو خاتون پونے میں میری میرے خالصہ آٹھ نو سال دس سال پورانی بات جب قلستان ہم میں لائف آف ریڈ ڈیک کی مدیسیں پڑھ رہا تھا اس وقت خلم سے بولا تھا فشارِ خبر پہ بولا تھا تو خانم سلطان دوسرے دن آکے سب کے سامنے مجھ سے کہا کہ پتہ نہیں کچھ پرابٹی دھی بومبے کی ریسٹوران تھی کی سامتنگ کچھ تھا انہوں نے ساری چیز چھوڑ دی کروڑ دیر کروڑ کی دو کروڑ کی ہو سکتی پرابٹی ریسٹوران تھی مجھے یاد کیا کہا تھا خانم سلطان نے اپنی آرمہ میں نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ یہ حرام کی دولت میرے پاس آئے اور میں جواب دوں لہت میں نے اسی وقت مدیس میں کہا تھا کہ ہمیں ایک ڈالر نہیں چھوڑتے اس خاتون نے اتنا پاسہ جھوڑ دی یہ ہے سیمانہ میں کنی سے بی بی زہرہ ہر آدمی کو بول رہا میں تو پوری دنیا میں بولتا ہوں اس لئے کہ میں خمس دیتا ہوں میں لیتا نہیں ہوں الحمدللہ 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 کھل کے بولتا ہوں میں خمس دینے والا مولوی ہوں اسی لئے آج مولو نے ترخی دی حلال کھاتا ہوں بولتا بھی ہوں پابندی سے اٹھارہ زلید میری ڈیٹ ہے الحمدللہ الحمدللہ شکر ہے میری بی بی زہرہ کھا ہر آدمی پہ خمس پاچی پہ یہ بی بی زہرہ کہا ہے کھاؤ مت پیٹ میں حرام مد رکھ حرام کھاؤ گے تو ولایت مولا علی چلی رہے گی تمہارے پاس تمہاری زبار میں اثر نہیں ہو حرام کھاؤ سیونگ کے اوپر خمس دیٹ فیٹس کرو سب سے پہلے جس کی تم تقلید میں ہوں اس کو دو میرے پاس لے کے ایک روپیہ نہیں آنا میرے لئے سامپ اور بچھو اتنا بڑا اوپن ہو کے بول رہا میرے لئے وہ سامپ اور بچھو ایک روپیہ بھی آپ کیا دیتے دو بومے میں اتنے ہیں ماشاءاللہ آگا شستالی کے وکیل ہیں رہبر موزن مالسید علی خمینہ حساب کے وکیل ہیں کس کو دیتے دو میری ایک ہی رکھتے آگا مجھے بولا گیا اس لئے بول رہا آپ میں ڈیٹیل میں نہیں بول رہا ڈیٹیل میں بولا آپ جاؤ مالانہ سے کسی سے بات کرو جس کو آپ خمز دیتے ہیں میں ایک ہی چیز بول رہا آپ نے جو جو سننا مجھے صرف انت النجار پہ اور علی ڈیوی کے ہو میرے بچھوں میں یود کو بڑھ رہا یود کو بڑھ رہا کہ تم ریولیشن لے کیا آپ ریولیشن اور خمز دو یہ بی بی زہرہ کا حق ہے حسین کا حق ہے حسین کی ماں کا حق ہے سیونگ سب سے پہلے ڈیٹ فکس کرو ڈیٹ کوئی بھی ڈیٹ فکس کرو مثال کے دور پہ بیس محرم تم نے فکس بیس محرم ٹوینڈی ٹوینڈی ایک سال کمپلیٹ کب ہوگا انیس محرم ٹوینڈی ٹوینڈی ون کو ایک سال میں چیک کرو کہ تمہا پاس کتنا آیا پیسہ آیا کتنا اس کے پاس حلال خرچ کتنا ہوا گاڑی کا موٹ گے جے گھر کا موٹ گے جے بچوں کی فیز ہے کپڑے ہیں ٹراولنگ ہیں کھانا ہے پینا ہے پیٹرول مجھے ایک سال کے دور پہ تمہارے پاس آئے فائیو ہنڈیڈ تھاؤنڈ پانچ لاکھ روپے آئے سال بھر اسی طرح چلو ون میلین آئے میں ون میلین بھر دس لاکھ ایک سال میں تمہارے پاس تمہارے اکاؤنڈ میں آئے اور ایک سال کے اندر وہ دیٹ میں وہ کیلنڈیئر میں تم نے نائن ہنڈیڈ فیفٹی تھاؤزن نائن ہنڈیڈ فیفٹی تھاؤنڈ نو لاکھ پچاس ہزار خرچ کر دیا نو لاکھ پچاس ہزار خرچ کر دیا وہ پرٹیکلر دیٹ میں تمہا پاس صرف پچاس ہزار روپے بچے سیویگ یہ جو بھی تمہاری ڈیٹ تھی بھی سوال تمہارے اکاؤنڈ میں فیفٹی تھاؤزن روپی سے سیویگ that's all سیمپل فیفٹی تھاؤزن میں سے ٹن تھاؤزن نکال کر that's all ایک سال کی نماز پوری ہو گئی قبول روزے قبول ہو گئے زیارات قبول ہو گئے جو گوش بنا فلیش بنا وہ اچھا حلال سے ہوا جو تمہارے بچے کھائے وہ حلال کھائے جو تم نے ماں کو کھلایا وہ حلال کھلایا جو تمہاری بونس میں طاقت آئی وہ تمہارے بلیڈ پاک ہو گیا کیسے پاک ہوا خمس کے پیسے سے بلیڈ پاک نہیں ہے خون پاک نہیں ہے حرام ہے خون پی نہیں سکتے نجیس ہے لیکن یہ حلال پیسے کا خون حلال پیسے کا پاک کا مطلب کوئی اور چیز مطلب کہ آپ کپڑوں پر گراؤ اس لئے کہ خمس دیا وہ خون ہے مطلب وہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے رگوں میں جو خون دوڑا وہ بی بی زیرہ کا حق دینے کے بعد والا خون دوڑا آپ سنچیں ہم خمس ہی نہیں دے رہے مجھے لندن میں یوکے میں مجھگا کا نام نہیں میں نے امام کے اوپر مجل سے پڑھا پانچھے سال 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 پہ ہر سال ہی جاتا ابھی گیا تھا بی بی کی شادت میں بی مہیند ہیں تو کونس Q&A سیشن جاتا ہوں Q&A سیشن ہوتا ہے یود کے ساتھ بڑے بھی بیٹھ گئے تھے Q&A سیشن میں ان لوگوں نے اس کا سوال کی جاتا ہوں میں مجھے کا سوال کیا تھا ہمارے باستا ہے جب آپ نے کی کاری بھی 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 بسیارت سو مینی ورئی سو مینی ڈاؤٹس دن ایسا کہ لسن خمس کیوں نے دی رہے تو ہر طرف آٹوں میں سے یہ آیا کہ مولانا بشتا نہیں بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ اتنا بولا ہوں پوری دنیا میں خمس کے اوپر الحمدللہ الحمدللہ میں ایک اکیلا ڈیٹ کے بطور ڈرتا نہیں ہوں اسے نہیں ڈرتا کہ میں خمس دیتا ہوں لیتا ہوں لیتا تھوڑی ہوں کہ میرے قریب ایک روپیہ لے کے بھی نہیں انا ساپر بچھوے میں جس کو دیتے دو جس کی تقلیق نہ اس کو دو میرا مقصد دیکھئی ہے کہ ہر آدمی ہر شیان ہے پاک پیسے سے زندگی گزارے پاک پیسے سے زندگی گزارو گے تو امام بھی راضی ہوگا مولا بھی راضی ہوں گے اللہ بھی راضی ہوگا سمجھوئے ہی بات کہ مولانا بشتا ہی نہیں ہے ایسید ہاں یہ گلوبل پرابلم ہے یہ گلوبل پرابلم گلوبل پرابلم کہیں جا مولانا بچھے گا تو ضرور دیں گے میں نے کہا کبھی نہیں بچھے گا پھر بلا اب سنو میں نے پورا با بلدلی بولا تھا یہی چھر میں یہ نیاک میں ہی ہوئی میں نے کہا تھا کہ بابا یہ بتاؤ کہ سال بھر میں پورا UK میں تم رہتے ہو سال بھر میں 365 days تم بھر میں سال بھر میں تم پانچ پاؤنڈ بچھا تھے اب تو کوئی بولی نہیں سکتا تھا ہر آدمی کہنا ہم بچھتے ہیں میں نے کہo کہ اگر آپ اب پانٹے gets hole پہنڈ کرا لے وہ آپ جانتے ہیں pictured ہےگو کہ یہاں ہے گویا گو papir اور اب پر بچ انڈیو کون، کیا بھی دھرتا ہوتا ہوتا ہی دو نہیںو رابطہ ہوتا یہاں تعالی ہے جس س condemnation ہے جس سب کل جو پر نے بمکورٹ شریکı پر سےوچالی جس سنگیریش کل کو ہوتا ہے باہتیاب gQ موپوڑپ گوں کرنی میں نے مجھلیت اور میریت اور میریت اور میریت اور مجھلیت اور نہیں ای Linux ہے؟ سب نے کہا لو مالانا ہنڈر پاؤنٹ ہنڈر پاؤنٹ میں نے کہا اگر تم پانچ پاؤنٹ بچاتے ہو پانچ پاؤنٹ میں ایک پاؤنٹ دکائے بچوں کو کندی کے لیے دے دیتے ہیں میں نے کہا ایک پاؤنٹ تم نے نکال رہے ہو بلکہ تم سال بھر کی نمازے ہیں روزوں کو خبل کر آ رہے ہو میں نے کہا میں کیوں کہا ایک پاؤنٹ بی بی شتیتہ نیشہ پور میں جو ہیں ہمارا لاکھوں سلام بی بی شتیدہ کو قرید مصب نے جعفر انہوں نے خمز جو ساجم امام کو بھیجا تھا کتنا بھیجا تھا یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں گرچی اس کو قلتے ہیں پارچہ پارچہ اتنا خمز بنا دا ہوں گا یہ پارچہ دیا تھا مولا کو تو لے کے جانے والے نے کہا کہ شتیدہ تم اتنا سی چیز دے رہے لوگوں نے ہزاروں لاکھوں تمان اور بینار دیئے بی بی شتیدہ نے کہا میرا خمزی اتنا بندہ اس لئے دے رہا جن کا خمز لاکھوں بندہ ہے وہ لاکھوں دے کیا جواب ہے تو اس کا حدیدہ کیا ہوا امام نے شتیدہ کا پارچہ لیا اپنے کفن میں رکھا کفن میں اپنے پاس سے کپڑا دیا اور تیس دومان یا تیس دینار دیئے اور جا کے شتیدہ آدمی سے کہا کہ شتیدہ سے یہ کہو کہ ہم نے اس کے خمز کو قبول کر لیا میرا ٹائم ہو گیا میں ایک ہی ریکوش کر رہا میرے سننے والے کو آگا علی ازگر کہ یہ تیسری مجلس پھر موقع ملے تو بات کروں گا انشاء بی بی زہرہ کے حق کو ادا کرو جو جو مجھے سن رہا علی ٹی وی پہ سبی ندل نجات کہ خمز دو یہ حق زہرہ حق بی بی زہرہ ایک روپیہ بندہ ایک روپیہ دو پانچ روپے بندے پانچ روپے دو ایک لاکھ بندہ ایک لاکھ دو جو خونس دیتا وہ کبھی ایسا نہیں رہتا ایسا نہیں رہتا اس کا اکان کبھی مائنس نہیں ہوتا پلس 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 ذمہ دار مولا مولا آپ کو آباد رکھے ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد اللہ کا شکر ہے شکر ہے پروتگار کا میری بی بی کا کرم ہے کرم ہے میری بی بی کا الحمدللہ کوئی جگہ اسی غالی نہیں ہے پوری دنیا میں انڈیا میں ریموٹ ریموٹ ایریاز ہیں میری بی بی کا حق بول کیا ہے اسی لیے کہ حلال کھاتا ہوں بولتا بھی ہوں اس لیے سب کو بولنا چاہیے سب کو دینا چاہیے خمس ہر آدمی پر ماجب ہے جو سیف کرتا انڈیا میں کوئی سو روپے سیف نہیں کرتا سال میں دونٹ یو سیف ہنڈیڈ روپیز ان ایئر ہر آدمی سیف کر کوئی آدمی ایسا نہیں کہ وہ پرٹیکلر ڈیٹ پر سو روپے نہیں سیف کرتا ہوگا سو روپے میں سیف بیس روپے نکال دو تمہارا خمس ہو گیا مولا قانٹیڈی نہیں دیکھ رہے تمہاری نیت دیکھ رہے کہ تمہاری نیت کیا ہے اگر تمہارا ایک روپیہ غلط بندہ ہے ایک روپیہ نکالو مولا زمانے کا امام تم کو سینے سے لگا لے بس ہم سو سوری میرا وقت ہو گیا پچاس منٹ آلڈی ہو گیا بس آئے بھے اللہ آغا علی ازغر کے رسق میں برکت دے ان کی توفیقات میں اضافہ کرے ان کی فیملی کو ان کے سارے مرہمین کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ خانم سلطان کو مولا سلامت رکھے ان کے حضمت کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ بس دوستو اسی طرح ذکر حسین کرتے رہو محجزیں کرتے رہو یہی ہمارے اساسہ ہے یہی ہمارا انویسٹمنٹ اس سے بڑا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے مولا حسین سے زیادہ ذکر حسین سے بڑا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے یہی انویسٹمنٹ آخرت میں کامانے والا اللہ ہمارزخ نے شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورد وہ یہ ہے انشاءاللہ شام کی جو مجلس گلستان ہند بمبے کی ہو رہی اس میں انشاءاللہ بولوں گا اور آج تین بجے اسی صفینت النجات پہ امام رضا غریب کے سفرہ ہے اس میں میری سپیچ سفرے کے بارے میں بلوں گا کہ غریب امام کا سفرے کا غریب امام کی زیارت کا عجر کیا ہے اور شام میں پانچ بجے مخی فیملی کی عیسی علیہ السواب کی مجلس پڑھ رہا اسی صفینت اللہ جات کیوں گا آپ ان مجالس میں شرکت کریں اور پھر رات میں ٹھیک نہ بجے خیسر با ٹھیک نہ بجے رات کی میری مجلس اسی صفینت النجات پہ ہو دی نو نو نائن فیفٹین پہ آؤں گا انشاءاللہ بلستان ہند بمبے کی چھٹی مجلس ہوگی سکس مجلس بس دوستو بی بی زہرہ کا گھر اجڑ گیا جہاں بے بھی بیٹھ کے آپ لوگ مجلس سن رہے ہیں اگر شونس پنے وے ہیں چپلس میں ہیں تو سٹ پرپرلی نو and remove your shows remove your چپلز آج آٹھ دن ہو گئے لاس سندے آج آشورہ تھا بی بی زہرہ کا گھر اجڑ کے آج آٹھ دن ہو گئے آج اٹھارہ محرم زاکرین نے ریزیر بردر سے کرولہ کے ایک ایسے لمحے کا ذکر کیا کہ جس لمحے میں میرے مولا حسین رخصت کے لیے آئے تھا آج ہی کی دن تھا شام کا وقت تھا فاطمہ کا لال پورے زخموں سے چور ہو کر علی اکبر کا لاشے کو اٹھا کر میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ حسین نے شہزاد علی اکبر کا لاشا اٹھایا جرہاں زعیب باپ کے دل سے پوچھے کہ جس نے علی اکبر کے سینے سے برچی نکالی کیسی مشکل سے نکالی ہوگی اس کے بعد علی اکبر کو لے کر خیمے میں آئے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھایا میں نے کتنی آسانی سے بول دیا خاسم کا پامال لاشا اٹھایا آن و محمد کی میتیں اٹھائیں شہزاد علی ازغر کے لیے پانی مانگا تو ظالم عمر سعد نے کہا اکتا کلام الحسین اور مولا حسین کے اس بچے کو ظالم حرملا نے اپنے سپیلو تیر سے شہید کر دیا حسین کے ہاتھ پہ علی ازغر منخلیب ہو گئے شہزادے کو لے کر خیمے میں آئے ماں کو بتایا ماں کو بتا کر اپنے ہاتھ سے چھوٹی سی گریف کھولی لہت خود کے علی ازغر کو لٹایا اب حسین مٹھی کو اٹھاتے ہیں اتنی گرم ہے کہ حسین کے ہاتھ سے چھوٹ گئی حسین یہ سوچ رہے تھے کہ یہ گرم رید میں اپنے پھون سے بچے کے جسم پہ کیسے ڈالو عزیزوں ذرا کوئی حسین کی مصیبت کا اندازہ لگاؤ پھر مولا نے اٹھائی اور جب ڈالا تو دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا کہ ہائے میرے لال تیرا بابا اتنا مجمور ہے پھر پشتے قیمہ سے آئے اور آ کر کہا بی بی زینب سے کہ بی بی زینب سے کہا دن سے پوچھے کہ بی بی کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب یہ سنا کہ حسین جا رہے اس کے بعد کہا ہے رباب حسین کا آخری سلام اے لیلہ تم پر سلام اے میری ماں کی کنیز فیضہ تجھ کو سلام پھر کہا کہ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام ساری وسیعتیں کر کے بی بی ام فروا کو سلام کر کے میرا مولا فرزن کے قریب آئے اور آگے کہاں میرے لال جب وطن جاناں تو میرے شیوں کو میرا سلام کرنا روز مولا حسین کو سلام کرو ایوری ڈی سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصاب الحسین یہ اس سلام کا جواب ہے جو حسین نے ہم کو آشورے کے دن کیا پھر کہا میرے لال ان سے کہنا جب دھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا جب پانی کا سپ لو بچوں کو سکھاؤ بولو سلوات پر حسین لانت پر یزید اس کے بعد کہا میرے لال ان سے کہنا جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا پھر میرے مولا حسین کا جملہ میرے لال ان سے یہ کہنا کہ حسین نے بہت یاد کیا جب علی اصغر کے لئے پانی مانگ رہا تھا ارے کاش میرے شیعہ ہوتے دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگنے پر میرے بچے کو زباہ کر دیا گیا عزیزو پھر میرا مولا قیمے میں آئے اور آ کر شہزادی کے پہلوں میں بیٹھ گئے بی بی نے کہا بھئیہ گلے پہ سے رومال ہٹاؤ حسین نے رومال ہٹائی گلوے حسین نمائی ہوا زینب نے یہاں پہ بوسا دے کر کہا بھئیہ یہ امہ فاطمہ کی وسیعت تھی کہ میری طرف سے میرے حسین کو پیار کرو اب علی کی وسیعت امام حسین نے کی کہا کہ بہنہ بازو سے ردا کو ہٹاؤ بابا نے کہا تھا کہ میری طرف سے میری بیٹی کے بازووں کو بوسا دینا بس میں نے مدلیس غتم کر دی اب حسین جب چلے جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا ریزوری بیڈرس نے کہا حسین نے سب کو الویدہ کہا چھو رباب خدا حافظ لیلہ خدا حافظ امہ فروا بھی سب کو خدا حافظ بول کے دونوں بہنوں کے ساتھ قیمے کے دروازے پہ آئے شہزادی زینب تڑپ رہی کہ میرے بھئیہ خدا حافظ اس کے بعد جب قیمے سے باہر آئے سکینہ زلجنہ کے پیروں سے لپی تھی سکینہ کو سینے پہ سلایا عزیز و حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ باہر آگے کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتے کہتے آئینا آئینا حبیب آئینا آئینا مسلم ارے کہاں چلے گئے کوئی زلجنہ لانے والا نہیں تھا حسین کی غربت میراج پہ چلی گئی دیکھا بہن زلجنہ کو لے کر آئی بازو کو دھاما کہا بھئیا آج زینب تم کو سوار کرے گی زینب نے سوار کیا فاطمہ گلال میدان میں آیا کبھی علی اکبر کو پکارا کبھی عباس کو آواز دی لیکن ایک لحمہ ایسا آیا کہ ہر طرف سے حملے ہونے لگے ارے کوئی تیر مارتا تھا کوئی نیرہ مارتا تھا فاطمہ گلال بھوڑے پہ جھوم رہا تھا بار بار یہ کہتے تھے اممہ میری مدد کو کربلا میں فاطمہ کی آواز کی الہی وسلم پوردگار میرے مولا حسین کے مسیبتوں کا واسطہ مسائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو خبول کریں یہ تینوں مجلسیں بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبول ہو جائیں یہ تینوں مجلسیں ہم سب کے لیے بخشش کا سہرہ بن جائیں آغا علی ازغر کے رسم برکت دیں ان کی توفیقات میں اضافہ کر دیں ان کے مرہمین کے درجات کو بلند فرمائیں جنت البخی جنت المولاد جناب حمدہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایا کر دیں اور روشن کر دیں مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائیں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائیں اللہ ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہوں ہمارے گناہیں کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں زندہ رکھ مولا حسین کی محبت دیں دنیا سے اٹھا مولا حسین کی محبت دیں ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کی سلامت امام کے ظہور میں تاجیل فرمائیں ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شماع کریں ہر بیمار کو صحت کاملہ دے جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کریں یہ نام سکرین پر نام ہے آپ لوگ ان کے اوپر ایک سورہ فاتحہ پڑھیں پلیز